ناظرین ڈرامو کے ساتھ ساتھ فلموں اور فیشن شوٹس میں بھی دولن کی شکلیں ہمیشہ ناظرین کے ریڈار پر رہتی ہیں ڈرامو میں اداکاراؤں کو بریڈل ڈیس میں دیکھنے کے لیے لیڈیز ویور بیتاب رہتی ہیں اور وہ یہ دیکھنا چاہتی ہیں کہ آج کل کونسا فیشن ان ہے ناظرین حال ہی میں آئیزہ خان کے بریڈل لک کو ڈرامو سیریل میں میں خوب پذیرائی ملی کیونکہ یہ ایک لیٹس نیو ڈیزائن کا ڈریس ہے اور ناظرین نمبر ون پر یہی آئیزہ خان کا ڈریس ہے جو انہوں نے ڈرامو سیریل میں میں سے بھی تن کر رکھا تھا مدداؤں کی جانب سے اس ڈریس کو بہت زیادہ پسند کیا گیا نمبر دو پر بھی آئیزہ خان کا ڈریس ہی ہے جو کہ انہوں نے ڈرامو سیریل کوئی چند رکھ میں پہنا تھا یہ ایک ٹریڈیشنل محرون کلر کا بریڈل ڈریس تھا نمبر تھری پر ہے سارا خان کا ڈریس جو کہ انہوں نے ڈرامو سیریل رکھ سے بسمل میں پہنا تھا یہ ایک نکاح کا ڈریس تھا جس میں سارا خان بہت خوبصورت لگ رہی تھی نمبر فور پر ہے سجل علی کا ڈریس جو کہ انہوں نے ڈراما سیریل عشق لا میں پہنا تھا بہترین جولری بہترین میک اپ اور سجل علی کے اس بہترین سے ڈریس کو خوب پذیرائی ملی نمبر فائف پر ہے ہانیا آمیر کا ڈریس جو کہ انہوں نے مجھے پیار ہوا ڈراما سیریل میں پہنا تھا ہانیا آمیر کی یہ بریڈل لوگ بہت زیادہ وائرل ہوئی نمبر سکس پر ہے ہانی آمیر کا ڈریس جو کہ انہوں نے ڈراما سیریل میرے ہم سفر میں پہنا تھا یہ ایک ولیما ریسیپشن ڈریس تھا جس میں ہانی آمیر بہت خوبصورت لگ رہی تھی نمبر سیون پر ہے اکرا عزیز کا ڈریس جو کہ انہوں نے ڈراما سیریل خدا اور محبت سیزن تھری میں پہنا تھا یہ ایک برات کا ڈریس تھا اور اکرا عزیز کے فینس کی جانب سے اس ڈریس میں اکرا کو بہت زیادہ پسند کیا گیا نمبر ایٹ پر ہے سوہائی علی عبرو کا ڈریس جو کہ انہوں نے ڈراما پریم گلی میں پہنا تھا آفائیٹ کلر کے اس غرارہ ڈریس میں سوہائی علی بہت خوبصورت لگ رہی تھی جس کی جولری اور میک اپ کی کمال کی تھی نمبر نائن پر ہے سنم سعید کا ڈریس جو کہ انہوں نے ڈراما زندگی گلزار ہے میں پہنا تھا اور یہ ڈریس اپنے وقت میں خوب ٹرینڈ پر رہا نمبر ٹین پر ہے مائی علی کا ڈریس جو کہ انہوں نے ڈراما سیریل یوں ہی میں پہنا تھا ناظرین مائی علی جانتی ہیں کہ وہ کون سے ڈریس میں خوبصورت لگیں گی تو اس ڈرامے کے لیے مائی علی نے اپنے ہی برینڈ کے ڈریس کو پریفر کیا اور نو ڈاؤٹ مائی علی واقعی بہت خوبصورت لگ رہی تھی آخر میں آپ سے چھوٹی سے ریکویسٹ رہ گیا ہمارا چنل اگر آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیجئے سبسکرائب کر لیجئے